اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیرے چلوں گے تو آج ہم بیٹھے ہیں اس ٹائم بس میں اس ٹائم ہم جا رہے ہیں سیڈنلی گولہ اسلام آباد جانا تھا تو اس ٹائم ہم بیٹھ چکے ہیں جی اپنا سلک لائن میں تو اسی کے ساتھ آپ کا بھائی صبح اسلام آباد تیمپریچر سیون ڈگری گوڈ تھنڈا تھا تو اس ٹائم آپ دو حسم دیکھ سکتے ہیں کیسے ہی تھنڈا تھنڈا ہے تو اس کے ساتھ ابھی ہم وہاں جا رہے ہیں تو ہمیں نا ون نیٹورک کے پاس جانا تھا وہاں موٹر وی پی فاتے جہاں تو وہاں پہ ہمارا کچھ کام تھا تو ہمیں بلائے گیا تھا تو ابھی ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں تو ہمارا یہ ٹور آپ دیکھیں اس میں ابھی ہم پہنچے ہیں ادھر آفیس جا کے تو ہمارا ایک چھوٹا سا سیشن تھا وہ سیشن سٹارٹ لیا ہم نے جس میں ہمیں گائنس کی گئی ہے ساری چیزوں کے بارے میں کہ کیسے کیسے ورک ہوتا ہے کیا ہے کیا مینٹینس ہے اس کے اوپر کیا ورک کرنا ہوتا ہے تو اس کا لیکچر لینے اگر آپ کافی نیند بھی آری جی سٹیڈی نہ بہی سے بورنگ ہوتی ہے تو اس کے بعد ہمارا ٹریپ سٹارٹ ہو گیا فتہ جنگ سے نکلے ہم اپنا آکے گئتے ہیں ایم ون پہ اسلام آباد موٹرو وی کی طرف چلے گئے ہیں وہاں پہ ہمارا مین یہ جو ہے نا فتہ جنگ پہ ایم ٹیک سینٹرز ہوتے ہیں جہاں پہ ریچارج وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم نکل چکے ہیں اگر مغرب کا ٹائم تھا تو چلتے ہیں ابھی آپ کو وہاں کا دکھاتے ہیں کیسا منظر ہے کیا کام ہوتا ہے کیا ہے تو یہ دیکھیں جی اسلام آباد میں اس ٹائم کافی تھنڈ ہے موسم بھی کافی تھنڈا خوشگوار موسم ہے یہ اس ٹائم ہم ایم ٹو سے ایم ون کی طرف جا رہے ہیں یہ بیچ میں ایم پی طرف تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انٹری پوائنٹ آگے ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ ہے جی ایم ٹو یہ ایم ٹو کا پوائنٹ آگیا ہے ٹھیک ہے اس سے یہ دیکھیں اسلام آباد کی طرف جا رہا ہے انٹرچینج ہم نے اس پہ جانا ہے تو اسی کے ساتھ ابھی ہم آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ کے سامنے اب ہم آگئے ہیں کہتے ہیں ایم ٹو پہ تو یہاں پہ نا رش کافی لگا ہوا ہے رش لگنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ایم ٹائگ نہیں لگواتے تو ایم ٹائگ کیش لائن ہے تو یہ ایک میانویل سسٹم ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اب رش میں لگنا پڑتا ہے کیش دینا پڑتا ہے اسی کے ساتھ کافی ساری ایکسپریس لائن ہے تو اسی کے بارے میں ہمیں گائیڈنس ملنی تھی تو اسی کے ساتھ میں آپ بتاتے چلوں ہم اس ٹائم گاڑی میں ہے کیونکہ یہ دیکھیں اس کے آگے آپ کو میں دکھاتا ہوں یہاں لکھا ہوا ہے بغیر ایم ٹائگ کے اکتیس تاریک کے بعد نا یہاں پہ موٹر وے پہ گاڑی نہیں چلنے دیں گے مطلب فائن بغیر ابھی ہو سکتا ہے تو اسی کے ساتھ ابھی ہم یہ آ چکے ہیں یہ دیکھیں جی یہ بھی ہم کیس لائن میں آگے ہیں تو ہماری گاڑی میں اس ٹائم ٹائگ لگا ہوا ہے کیونکہ ہم دوسری سائٹ سے آئے ہیں نا رش کافی لگا ہوا ہے تو اس وجہ سے دیکھ سکتے ہیں چھے سوسری ٹول پڑے ہیں یہ ون نیٹورک کی اپنی گاڑی ہے تو اسی کے ساتھ ابھی آگے ہمارا یہ ایم ٹائگ سینٹر آنے والا ہے تو یہ ابھی اپن ہو گیا ہے تو ابھی چلتے ہیں آگے اسی کے ساتھ تو آپ کو دکھاتے ہیں ایم ٹائگ سینٹرز جو سامنے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں فیزیکل دیکھنے کے لیے کہ فیزیکل ورک کیسے ہوتا ہے سوارا آپ کو دکھاتے بھی ہیں فیزیکل ورگ وہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایم ٹیک سینٹر آ گئے ہیں تو ایدھر ایم ٹیک سینٹر بھی ہے ایم ٹیک سینٹر آفیس بھی ہے تو ایدھر اس ٹائم دیکھ سکتے ہیں گانیاں رکی بھی ہوئی ہیں ٹیک وغیرہ لگو لکھوانے کے لئے تو ابھی ہم یہاں پہ فیزیکل ورگ دیکھیں گے اس کے بعد فیزیکل ورگ ہم نے دیکھا کگھر کر کے اب ہم جانے لگے ہیں تو ابھی ہم جائیں گے روم کی طرف تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اپنا روم جو آج ہمارا ریسٹ روم ہے جدھر ہم نے سٹے کرنا ہے تو ابھی اس کی طرف جانے کی تیاری ہو رہی ہے سارا دن کام کرنے کے بعد تھک گئے ہیں تو یہ سامنے آپ کے آپ دیکھ رہے ہیں پارک ویوز یہ ایم ون کا اسلام آباد کا انٹرچینج ہے جب ٹول پلازا انٹرچینج ہے آؤٹ موٹر وے سے اسلام آباد کے طرف جاتے ہیں تو یہاں سے ابھی ہم ٹرن اپ کر کے واپسی فتیج جھنگواری سائٹ پہ جائیں گے تو وہاں چلتے ہیں وہاں اپنا تھکاور کافی زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ سارا دن ورک کرنے کے بعد دیکھیں ابھی ہم روم میں آگے ہیں تو اسی کے ساتھ روم میں ریسٹ کرنے کا ٹائم ہو گیا تو ابھی ریسٹ کرنے کا ٹائم ہے تو اس سے پہلے ہم تھوڑا سا باہر نکلنے کو دل کرنا سا تھوڑی تازہ ہوا سارا دن تو ابھی یہاں ہم فیصل ٹاؤن میں ہیں یہ اللہ چوک ہے تو اس کے بعد واپس ہی جانے کا پلین بن گیا ہے تو اب ہم یہاں سے بزنس کلاس کی ٹکٹ کرائی فیصل موگر کی اور اب ہم ہم گھر جانے کی تیاری میں ہیں تو ٹکٹ وغیرہ ہو گئی اب ویٹنگ ہو رہی ہے بس کا آپ کو ویو دکھاتے ہیں جی یہ دیکھیں سات بچ کے چھبیس منٹ ہو گئے ہیں اور ویٹنگ پہ ہم اسلام آباد فیصل موگر بس ٹوپ پہ اور اس کے ساتھ یہ آر موٹر ویب باند ہو گیا تھا تو ابھی ہم جی ٹی روڈ پہ آ گئے ہیں تو اسی کے ساتھ آج کا ویلوگ یہیں تک تھا پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ